موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چراغِ ہدایت امام حسین علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام آپ کے اصحاب و انصار کو نینوہ کربلا پہنچ کر آٹھ دن گزر چکے ہیں وہ آٹھ دن جس میں ہر دن ایک نئی مشکل ایک نئی سکتی کے ساتھ آیا ہے اور ان آٹھ دنوں میں ہمیں کئی سارے پیغامات ملے ہیں جو ہمیں اصل حسینی بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں ویوورز آج نو محرم کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم جانیں گے ہمارے آج کے اپسوڈ میں لیکن اس سے پہلے آئے استقبال کرتے ہیں سسٹر سید اسمی زہرہ رزوی کا سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سسٹر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے لشکر کو کربلا پہنچ کر آٹھ دن گزر چکے ہیں اور اب نوی محرم کی صبح نمدار ہوتی ہے یہ نئی صبح کی کرن اپنے ساتھ کس طرح کے مسائب لے کرائی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوی محرم کی صبح جب نمدار ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس علمدار علیہ السلام کو ایک کواں کھودنے کا حکم دیا ہے ہم مسلسل ذکر کر رہے ہیں کہ قہتے آب ہو چکا پانی بند کیا جا چکا ہے اور پھر آٹھ محرم سے ایک قطرہ آب بھی نہیں تھا یعنی کہ آٹھ محرم کا پورا دن اسی طرح پیاس کے عالم میں اور وہ بھی عرب کے اس سہرہ میں اور اس گرمی کے درمیان کہ آج بھی ہم محسوس کریں کہ جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو ہمیں بار بار پیاس لگتی ہے ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ پانی کی کوئی بوتل لے جاتے ہیں یا پھر ہم بار بار پانی خریدتے ہیں یا پھر کچھ ایسا معاملہ کہ انسان بار بار پیاس لگتی عام دنوں میں کربلا گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہاں کس طرح گرم ہوتا ہے گرم یقیناً عرب کا سہرہ اور یہاں پر ہمارے لئے تو گرمیوں کے موسم میں اتنے انتظامات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت زیادہ شدت کی گرمی ہے بہت پیاس کا غلبہ تھا ہم مولا حسین علیہ السلام ان کے اصحاب ان کی انسار کی کیفیت کو ایک مرتبہ تصور کریں کہ اس گرمی میں اس تمازت میں نہ کھانا موجود ہے نہ پانی موجود ہے آج یہ دوسرا دن ہے کہ جب پانی نہیں ہے تو اب یہ جب صبح نمودار ہوئی مولا عباس علمدار علیہ السلام کو آقا حسین نے کون کھودنے کا حکم دیا لیکن پانی برامت نہیں ہوا تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے بچوں کی حالت کے پیش نظر مولا عباس سے پھر آپ کو حکم دیا کون کھودنے کی پھر سے فرمائش کی ہے بچے کوزے لیے ہوئے آ پہنچے ایک امید کے ساتھ کی پانی ہمیں مل جائے گا لیکن دشمنوں نے آ کر اس گویں کو بند کر دیا یہاں تک کے روایت میں ملتا ہے کہ پانچ مرتبہ مولا عباس نے کوشش کی ہے گویں کھودے ہیں لیکن دشمنوں نے اسے بند کر دیا اور پانی پہنچنے نہیں دیا پانی نہ مل سکا پھر نمی تاریخ کیا ہی واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ شمر نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد سے سخت حکم بھی حاصل کیا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین بیعت سے انکار کرے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں یہ سخت حکم مولا حسین علیہ السلام کے لیے شمر ملعون لانت اللہ علیہ نے حاصل کیا اس نو محرم کو ہی شمر نے مولا عبو الفضل عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی تھی اور اس نے کہا تھے کہ میں تم سے ایک رشتہ داری میری تمہاری والدہ کی جانب سے خاندان کی جانب سے میری ہے تو لہٰذا میں تمہارے لیے امان لے آیا ہوں تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو تو میں تمہارے لیے امان مولا عباس سے کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جواب سلطان وفا کا کیا ہو سکتا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مولا عباس ان کے بھائیوں نے وفا کی مثال قیم کی ہے اور اس پیشکش کو بہت ہی دلیری کے ساتھ جو ہے ٹھکرا دیا نو محرم کی شام آنے سے پہلے ابن سعد نے حملے کا حکم بھی دے دیا دیکھیں ابھی یہ نو محرم کا دن اس عالم میں ان تمام واقعات کے تحت گزرا اب جب نو محرم کی شام آنے والی تھی اس وقت تک کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ جنگ آج ہی ہونی ہے نو محرم کو ہی اس نے حکم دیا کہ جنگ آج ہی ہونی ہے اور اس نے حکم سادیر کر دیا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں میں مختصر کر کے بیان کر رہی ہوں کہ پھر یہ جب خبر مولا حسین علیہ السلام کو پہنچتی ہے آپ مولا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام بھی جواتے ہیں کہ عمر سعد سے بیاب باس کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی محلت دے دیں ہمیں ایک رات کی محلت چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو عبادت الہی میں بسر کر سکیں یعنی اب عمر سعد کی طرف جب یہ پیغام پہنچایا گیا مولا حسین کی جانب سے اس نے ایک رات کی محلت دی ہے یہ محلت کے حوالے سے بھی باز دفعہ سوال ہوتا ہے کہ امام نے محلت کیوں لی حالانکہ یہ الفاظ واضح ہیں کہ امام نے کہا کہ خداوند عالم کی عبادت کے لیے ساتھ میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل اس محلت کے ذریعے ایک رات کی اس محلت کے ذریعے امام ان لوگوں کو محلت دے رہے تھے اب بھی یہ لوگ پلٹ آئیں یا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پلٹے بھی تھے مولا حسین علیہ السلام کی طرف تو دراصل اگر ہم کہیں یہ محلت لی نہیں بلکہ دی گئی تھی ان لوگوں کو کہ اب بھی وقت ہے جنت کی طرف آ جاؤ جہنم کو چھوڑ دو کیونکہ ظاہر سی بات ہے مولا حسین اور ان کے شہنے والے تو آخرت کی بہترین مقامات پر فائض ہونے ہی والے تھے ان کا جذبہ اس طرح سے موجود تھا تو یہ تمام تر باتیں جو ہے میں نو محرم کے حوالے سے یہ دن بھر جو گزرا نو محرم کا ایک سٹھی جری کا یہ دن بھر کی تمام باتیں ہمیں تاریخ پر روایتوں کے ذریعے پتا چلتی ہیں جی بلکہ ٹھیک سچت جس طرح آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی طلب کی کہ وہ عبادت کر سکے اور امام علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کی سب سے بہترین جو دلیل ہے وہ ہے عبادت کرنا اور کربلا والوں نے اپنے آخری لمحوں میں بھی جہاں صبر کرنا مشکل تھا وہاں شکر بھی کیا اور سچدے بھی کیے یہ کر کے ہمیں کیا پیغام دیا اور عبادت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کس طرح بتا دیا بے شک عبادت الہی اس قدر کہ ہم قرآن مجید میں بارہہ پڑھتے رہتے ہیں کہ خداوند عالم نے جنہوں انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ اس کے عبادت کریں یعنی کہ واضح ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے یہ خلق کیا ہے عبادت الہی میں زندگی بسر ہو جائے اور عبادت میں بہترین عبادت نماز کو بھی قرار دیا گیا ہے انسان کا کسی کے ساتھ اچھا رویہ بھی عبادت میں شمار ہے اس کا اچھا اخلاق بھی عبادت میں شمار ہے انسان روزہ رکھتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے یہ بھی عبادت میں بہت سی چیزیں عبادت کا دائرہ وسیع ہے کافی بڑا ہے اور جس میں عبادت میں سب سے نمائی عبادت اور بہترین عبادت جو ہے وہ نماز قرار پائی ہے تو لہٰذا ہمیں یہ میسیج یہ پیغام مل رہا ہے کہ کربلا والے اس بھوک اور پیاس کے عالم میں آٹھ محرم ایک قطرہ پانی نہیں نو محرم ان کا دن گزرا ایک قطرہ پانی نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں گریہ بلند ہو رہا ہے اللہ تش اللہ تش بچے کر رہے ہیں خیام میں عورتیں پریشان ہیں وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چھوٹے بچے کہ ہم جناب علی ازغر علیہ السلام کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں جن کی عمر فقط چھے ماہ کی تھی تو یقیناً ان کی والدہ کو ضرورت تھی کہ پانی کی جب وہ ظاہر سی بات ہے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں ایک عورت جب وہ یقیناً فیڈ کرتی ہے تو ضرورت ہے کہ وہ بھی کھائے اگر وہ خود ہی اسے غزہ کا اس کی انتظام نہ کیا جائے تو دودھ جو ہے خوشک ماں کا ہونے لگتا ہے ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ننے علی ازغر علیہ السلام کو دودھ کی بھی یقیناً کمی ہو رہی ہے کیونکہ ماں کا دودھ خوشک ہو رہا ہے تمام تر مسائب ہیں ان تمام مسائب کے دوران بھی درمیان بھی یہ خیام حسینی میں ہر ایک فرد عبادتِ الہی میں مجھگول ہمیں نظر آتا ہے تو اب یہاں پر بہت بڑا پیغام بہت بڑا میسج ہے کہ جب اتنی مسئبتوں کے درمیان کربلا والے خدا کی عبادت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے تو ہم اتنی آسان زندگی میں بھی عبادتوں سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں ہمارا ایکسکیوز کیا ہے بلکل اور خاص کر محرم کے ایام چل رہے ہیں میں اس حوالے سے بھی ایک پیغام ہم دینا چاہوں گی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم فرش عزا پر جا رہے ہیں ہم مجلسوں کو اٹینٹ کر رہے ہیں جلوسوں میں مرد حضرات شرکت کر رہے ہیں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آئے تو یہ کہہ دیں کہ ارے ٹھیک ہے کل پڑھ لیں گے آج تو ہم جلوس میں ہیں آج ہم علم اٹھا رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں آج ہمیں تابوت اٹھانا ہے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا یہ معاملہ نہ ہونے پائے کیونکہ جس آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے ان کی زندگی کا جو آخری دن بھی جب ہم اس کی بات کریں گے اس کی وضاحت ہوگی کہ مولا حسین علیہ السلام نے کہیں پر کہیں کوئی روایت مل جائے کہ آقا نے کہا ہوں کہ تھکن کی وجہ سے اب میں نماز کو تاخیر کر رہا ہوں چھوڑنا قضا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تاخیر کرنے کا بھی معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم وہی آقا حسین کی ازاداری کو جب قائم کرتے ہیں تو اس بات کا بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ ہماری ازاداری جو ہے وہ عبادت سے ٹکرائے نہیں یا مجلسوں کو اس طرح سے رکھا نہ جائے کی جو نماز کی ٹائمنگ سے ٹکرائے یہ بھی بہت ضروری خیال رکھنے والا یہ غور کرنے والی بات ہے آقا مولا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی محبت کام دھم بھرتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کے شیعہ ہیں ہم شیعان علی ہیں ہم فخر بھی کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس وقت ہونا چاہیے جب واقعا مولا کائنات کی ولایت کو صحیح طریقی سے سمجھا ہوں مولا کائنات کی ولایت کو سمجھنے کے معنی فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں پہلا امام مان لیا تاہرین کی ان کے پیغامات کو اپنے زندگی میں ہم کس قدر لائیں اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں مولا کائنات کے خودم مثال دیکھیں کہ جنگ کے درمیان اگر نماز کا وقت ہوا ہو کا عالم پڑا تھا لیکن اس وقت جنگ کو روک کر کے آپ نماز کے لیے آمادہ ہو گئے تھے ٹوکنے والے نے ٹوکا کہ مولا اس وقت بھی نماز مولا نے فوراں اسے جواب دیا کسی نماز کو بچانے کے لیے تو یہ جنگ ہے تو ہم نماز کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں آقا حسین بھی کربلا میں ہمیں پیغام دیتے و نظر آ رہے ہیں کہ نماز میں آخری وقت بھی سجدے میں امام کا سر ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نماز کو فراموش نہیں کیا جا سکتا عبادت الہی سے غافل نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ زندگی کی آخری رات ہے امام جانتے ہیں لیکن امام نے محلت لی ہے تاکہ خداوند عالم کی عبادت میں اس رات کو بسر کر سکتے جس طرح آپ نے کہا کہ امام نے محلت لی کے پروردگار عالم کے لیے عبادت کر سکے عبادت میں رات گزار سکے اور یہ آخری شب تھی امام حسین علیہ السلام کی جو ان کے اپنوں کے ساتھ ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تھی اگر اب ہم اس شب پر نظر دالے سسٹر تو ہمیں کونسے واقعات ملتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اس شب کو کس طرح گزارا ہے بلکل خاہر ہم دیکھیں کہ شب اے آشور یعنی نو محرم کا دن گزر گیا اور اب جب شب اے آشور آئی ہے تو شب اے آشور کا ایک وہ واقعہ بھی بلکل واضح ہے اور مقتل کی کتابوں میں موجود بھی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا تھا اور ایک خدبہ دیا تھا اور اس خدبے میں امام نے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا تھا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اگر یہ مجھے قتل کر لیں گے تو ان کا تم سے کوئی سروکار نہیں میں اپنی بیعت کو تم پر سے اٹھائے لیتا ہوں لہٰذا اس رات کے اندھیرے میں تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو مجھے تم سے کوئی شکوا کوئی گلانا ہوگا امام کی یہ الفاظ تھے اور اس وقت اصحاب باوفا نے پلٹ کر جو امام کے سامنے اپنی محبت کو ظاہر کیا تھا کہ کوئی کہیں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مولا ہم آپ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں ہمیں ہزار دفعہ بھی خدا بند عالم زندہ کرے اور پھر موت دے دے اور پھر سے ہمیں شہید کیا جائے پھر بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہیں کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہماری زندگی اس طرح سے ختم ہو کہ ہمیں جسم کو جلا کر راک کر دیا جائے اور اس کے باوجود ہمیں پھر سے زندہ کر کے اور پھر عذیتیں دی جائیں مولا ہم تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جن کے بیٹے کو پکڑ لیا تھا انہوں نے یزیدیوں نے امام نے ان پر سے کہا کہ بیعت اٹھائے لیتا ہوں جاؤ اپنے اولاد کو بچا لو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا یعنی یہ اصحاب باوفا اس خطبے کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور بے شک یہ ایک بہت بڑا پیغام بھی ہمارے لیے ہے کہ دیکھیں اچھے حالات میں ساتھ دینے والے بہت ملتے ہیں لیکن اصل میں ساتھ ہی وہ ہوتا ہے کہ جو برے حالات میں برے وقت میں بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے ہیں یقیناً وہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا رہے ہیں اور ساتھ دے ہمت بڑھائے حوصلہ دے یہاں پر ہمت مولا حسین کی ایک اور بھی بڑھ رہی ہے ان اصحاب کی محبت کے ذریعے تب ہی تو آقا حسین نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر کے ان کے حق میں دعا کی تھی اور دعا کرنے کے بعد یہ جملہ کہا تھا کہ میرا رب میرا خدا تمہیں اس کی بہترین جزا دے اور پھر پروردگار عالم کے حکم سے مولا حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دیا اور ان لوگوں کو جنت میں ان کے مقامات دکھائے تھے کہ جو ساتھ تم میرا دے رہے ہو جو قربانیاں دینے جا رہے ہو دیکھو خدا ونگی عالم کیا عجر دینے والا ہے تو یہ تمام حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک بہت بڑا درس ہمارے لیے ہے کہ مشکل وقت میں بھی اپنے امام کا ساتھ دینا یہ اصل معاملہ ہے آج چودہ سو برس بید گئے جب بھی واقعات کربلا ہم سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولا جب محبت بہت جوش میں آتی ہے یا مسائب کو بہت ہی دل سے سنتے ہیں تڑپ کر کہتے ہیں مولا ہم بھی کربلا میں موجود ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن آج وہی آقا کے ایک فرمان پر عمل کرنا ہو تو ہم بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں کیا ان بہانوں کے ساتھ ہم وہاں ٹک پاتے اگر ہم کربلا میں ہوتے تو جیسی تیاریاں ہماری ہیں گناہ سے ہمارا جیسا وجود پورا آلودہ ہے کیا اس گناہ کی آلودگی کے ساتھ ہم امام کے ساتھ کھڑے رہتے اگر امام کے لشکر میں شامل بھی ہو جاتے تو کیا ہم ڈٹ کر سامنا کر پاتے کیا ہم وہاں ڈٹے رہتے کیا ہم وہاں رک پاتے ٹھہر پاتے نہیں وہی ہوتا کہ وہاں سے فرار اختیار کرتے تو جب عالم یہ ہے کہ ہم ابھی تیار اس طرح سے نہیں کر پائے ہیں اپنے آپ کو تو اب سوچیں کیا ہمیں اس وقت کا انتظار ہے کہ امام وقت کا ظہور ہو اور پھر سے یہی صورتحال ہو یقیناً ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ امام زمانہ جب امام صدا دیں تو ہم کہیں کہ امام ہم اپنے نفس سے ہی نہیں لڑ پائے تو ہم آپ کے دشمنوں سے کیا لڑیں گے تو اب ہمیں ضرورت ہے بیداری کی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس غفلت سے نکل کر اپنے وقت کے امام کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے خود کو آماندہ کر سکیں بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ایکسپلین کیا اور آج کی جو کہتے ہیں سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام کہتے تو ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم امام کا ساتھ دیتے ہم اپنے آپ کو امام پر قرمان کر دیتے تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال بھی کریں ویوز اور آپ کریں اس سے پہلے یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آج بھی ایک وقت کا حسین ہمارا انتظار کر رہا ہے ہم تب تو نہیں پہنچ پائیں لیکن کیا اب ہم آج پہنچ پا رہے ہیں تاکہ اگر ہم میں تبدیلی آ جاتی ہے اور ہم اس طرح بن جاتے جس طرح امام چاہتے تو شاید آج امام کا ظہور ہو گیا ہوتا جی سسچر اب دیکھتے ہی دیکھتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نووی محرم گزر گئی شبِ آشور کا جو وقت تھا وہ ختم ہونے پر تھا اب جیسے ہی رات ڈھلتی ہوئی جا رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی کیا قیفیت تھی بے شک جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ رات عبادت میں بسر ہوئی اور آقا حسین ان کے اصاب و انصار عبادتِ الہی میں اس رات کو گزارتے رہے یہاں تک کہ شبِ آشور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا اور جب امام فارغ ہوئے تو اس وقت امام کی آنکھ کچھ دیر کیلئے لگی امام حسین علیہ السلام نے امام علی مقام نے یہ خواب دیکھا اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی خواب دیکھا تھوڑی دیر میں ہی آنکھ کل گئی اور اصحاب کے سامنے آپ موجود تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اب امام نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ کے عزگریہ کا سبب امام نے اس خواب کو بیان کرنا شروع کیا کہ کچھ دیر کیلئے میری آنکھ لگی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جد میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پھر مجھے بشارت دی ہے کہ ان قریب تم شہید ہونے والے ہو اور اپنی شہادت میں تاخیر نہ کرو تم شہید آل محمد ہوگے اے حسین کل تم میرے ساتھ افتار کروگے یعنی کہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ مولا حسین روزے پر روزہ فاقے پر فاقہ رکھ رہے تھے کہ رسول خدا خواب کے عالم میں آ کر کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے لال حسین کل تم میرے ساتھ افتار کروگے پھر مولا حسین علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوا ہے اور اس کے پاس ایک ہرے رنگ کی سبز رنگ کی شیشی ہے اور وہ اس شیشی کو سنبھالے ہوئے ہیں میں نے اپنے نانا سے پوچھا کہ نانا جان یہ فرشتہ کون ہے یہ کس طرح کی یہ شیشی کیوں لیے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں مولا حسین کہ پھر میرے نانا نے مجھے بتایا کہ یہ فرشتہ جو شیشی لیے ہوئے ہیں اس میں یہ تمہارے خون کو جمع کرے گا اور پروردگار عالم نے تمہارے خون کو اپنا خون کہا ہے ہم جانتے ہیں کہ مولا حسین آپ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے حسین تمہارا خون بھی اسی طرح سے جوش مارے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا تھا اور اس کی مثال آج ہم دیکھیں کہ ہندو پاک میں اکثر جو ہے آشورہ کے روز جو تذبیح ہے اس کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا ہے جس میں اصل خاک شفا ہوتی ہے اور اس بات کو ذکر بھی کیا گیا ہے ریاض القدس میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ خون امام حسین علیہ السلام جو ساراللہ ہے جو کہ خدا کا خون ہے یقیناً اس میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس خون کا بدلہ وہ پروردگار عالم ضرور لے گا اور جو بھی قاتلانے امام حسین علیہ السلام ہے ان سے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اخصاص دیا گی چراغ حدایت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے کردار کے ذریعے آپ کی قربانی کے ذریعے ہم وہ ہدایت حاصل کر سکے تاکہ ہم بھی ہمارے وقت کے حسین کے لیے تیار ہو سکیں اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ